بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنی والا ہے میرے پیارے بائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو زکام کی بارے میں بتاؤں گا کہ زکام کی بارے میں حضرت امام جعفر سازق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کرے اور بیل کا بٹن ضرور دبائے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس ویڈیو کو لائے کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی طبع اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ حاصل کرے کتاب دی گریٹ فلوسفر امام جعفر صادق علیہ السلام سپہ نمبر ایٹی نائن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اصحاب میں سے ایک صحابی کو ذکام ہو گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ذکام تو خدا کی احسانات میں سے ایک احسان ہے اور خدای فوج کا ایک لشکر ہے جو تمہارے طرف آیا ہے تاکہ تمہارے بیماری سے نجات دلا سکے اگر تم پھر بھی چاہتے ہو کہ یہ ذکام حتم ہو جائے تو دو اشارہ پچھتر گرام کے وزن کے برابر کلونجی اور سڑی تین گرام وزن کے برابر کندس کندس وہ بوٹی ہے جن سے چین کے زیادہ آتی ہے ان دونوں کو آٹی کی طرح باریک کوٹ لے یعنی آٹی کی طرح باریک پیس لے اور پھر اس سپوب کو ناکی ذریعے سانس کے ساتھ اوپر کینچے ایسا کرنے سے تمہارا ذکام حتم ہو جائے گا لیکن اگر ممکن ہو تو ذکام کو اسی طرح رہنے دو جب تک کہ خود حتم نہ ہو جائے کیونکہ ذکام انسان کے لیے بے حد مپید ہے مزید طبع معصومین علیہ السلام آئمت حار علیہ السلام اور سچے کہانیوں کی بارے میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور جو جس چیز کے بارے میں طبع اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آ کر سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ کم وقت میں آپ کو جواب مل جائے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے حدا حافظ حافظ